موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کی تاقراتیں شروع ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں آپ سے ایک گزارش کرنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت کو صحیح طور پر بروے کار نہیں لارہے ہیں اور ڈراموں میں بیزی ہیں یا دوسری چیزوں میں بیزی ہیں یا آج کل جو نئی ویف چل رہی ہے اور تغرل اس میں بیزی ہیں دیکھیں رمضان المہین مبارک کا یہ جو بابرکت مہینہ ہے یہ دن پھر نہیں آئیں گے تو اپنی تمام ایکٹیوٹیز کو جو ایکسٹر ایکٹیوٹیز آپ کر رہے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے ابھی اس کو سائیڈ پہ کر دیں جو آپ کے پاس وقت نکلتا ہے اسی عبادت میں لگائیں رات کے قیام میں لگائیں جنت میں اپنا گھر بنائیں یا اپنے محلات بنائیں یا اپنے گھر بنائیں جنت میں درخت اگائیں جنت میں داخل ہونے کے لیے محنت کریں اور یہ محنت صرف جنت کے حصول کے لیے نہیں کریں اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے کریں آپ جو اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے محنت کریں گے تو وہ رب جب رازی ہوگا تو جنت میں خود ہی داخل فرمائے گا اور پھر جنت الفردوس جنت الفردوس مانگیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں بخشش مانگیں وہ برائیاں جو ہم سارے سال کرتے رہے ہیں دعا کریں کہ باری تعالیٰ ان سے بچا لے بہت سارے ہم کام کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں ہمارے دلوں میں جو بیماریاں ہے حسد ہے جلن ہے بغض ہے عناد ہے غصہ ہے ہمارے رویے ہیں ہماری زبانیں ہیں ہمارے اطراف و اکناف کے لوگ ہیں ہماری محفلیں ہیں ہماری مجلسیں ہیں ہماری باتیں ہیں ہم کیا سنتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں تو ہم سب کسی نہ کسی مشکل میں پریشانی میں گناہوں کی پریشانی اور مشکل میں فسے ہوئے ایک تو زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں اپنے رب سے ان سے نجات کی دعائیں مانگیں اپنے رزق میں اپنے مال میں برکت مانگیں اپنی آل اولاد کی اور اپنی ہدایت کی دعا مانگیں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگیں جنت میں دخول کی دعائیں مانگیں اپنے آباؤ اجداد کی مغفرت کی دعائیں مانگیں اور اپنی آل کی ہدایت کی دعا مانگیں اپنی ہدایت کی دعا مانگیں سہی دین سمجھنے کی توفیق کی دعا مانگیں استقامت کی دعا مانگیں دیکھیں آخری عشرہ جو ہے نا یہ پھر اگلا رمضان اللہ نصیب کرے اور صحت کے ساتھ نصیب کرے لیکن کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا دیکھیں مجھے لوگ یہ بھی سوالات بھیج رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ذہن بنا لیا ہے وہ ہر سال ذہن بناتے ہیں کہ ستائیسویں کی شب ہی طاقرات ہے اور بس اسی کو عبادت کریں گے حالانکہ ایسی کوئی بھی چیز دین میں حتمی طور پر ہمیں نہیں ملتی میں اسی لئے حدیث نبوی آپ سے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے امام ترمیزی کے علاوہ اسے مسند امام احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے اسی طرح اس کو امام حاکم نے المستدرک میں بھی روایت کیا ہے امام ترمیزی سے روایت کرتے ہیں ابواب السوم میں باپ قائم کیا ہے بازابتہ ما جاء فی لیلت القدر لیلت القدر کی آمد کے باپ میں اور اس میں حدیث لاتے ہیں حضرت ابی بقرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا سمعتو میں نے خود فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے کیا فرمایا کہ لیلت القدر کو تلاش کرو التمسوہا اس کو تلاش کرو یعنی لیلت القدری اور اسے کن راتوں میں تلاش کرو فرمایا اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس یہ ان راتوں میں تلاش کرو اب اکیس کی رات کون سی ہوگی اکیس کی رات وہ رات ہوگی کہ اگلے دن آپ نے اکیسوہ روزہ رکھنا ہے آپ بیسوہ روزہ آج آپ نے رکھ لیا دن میں اب جو رات مغرب کے بعد جو شروع ہو رہی ہے یہ اکیسویں کی رات ہے اگلے دن آپ اکیسویں کا روزہ رکھیں گے تو بعض لوگوں کو یہ مخالدہ ہوتا ہے کہ جس دن وہ اکیس کا روزہ رکھتے ہیں وہ اس رات کو اب جو آئے گی وہ تو بائیس کی رات ہوگی وہ اس کو اکیس کی سمجھ رہے ہوتے ہیں مخالدے میں تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ رات جو اسلامی مہینہ جو ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے تو وہ اگلے اگلی تاریخ شمار ہوتی ہے تو بہرحال اس لیے اس میں احتیاط کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ان راتوں کو جو حضور نے فرمایا کہ التمیسوہ اس کو تلاش کرو تو اگر تلاش کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فکس نہیں ہے اس لیے اس کو فکس نہ کریں اس کو تلاش کریں بہنت کریں اپنی عبادتوں میں کوشش کریں ریاضتوں میں اپنے رب کو منائیں اس کے آگے کھڑے ہوں گڑ گڑائیں اس سے دعائیں مانگیں نمازیں پڑھیں جو آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے لحاظ سے وقت کو زائے نہ کریں قرآن پڑھیں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اس میں دقت آتی ہے تو قرآن کریم کو لگا لیں کسی کمپیوٹر پہ لگا لیں یوٹیوب پہ سننیں بجائے دوسری چیزیں سننیں کہ کچھ دین کی تعلیم حاصل کریں اس لیے اس وقت کو زائے نہ کریں پلیز اس وقت کو زائے نہ کریں یہ باقی معاملات تو چلتے رہتے ہیں اور چلتے رہیں گے یہ وقت پھر نہیں آئے گا تو اس لیے اس میں یہ ساری تمہید باننے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈرامے وغیرہ یہ بعد میں بھی دیکھ جا سکتے ہیں لیکن یہ وقت نہیں آئے گا تو پلیز اس وقت کو زائے نہ کریں رمضان المبارک میں عبادت کی کسرت کریں صرف وقت بتانے کے لیے نہ بتائیں وقت کو بیسٹ اس کا پاسیبل یوز جو ہے جو آپ کر سکتے ہیں تو ایک طریقے سے آپ سے ریکویسٹ بھی ہے اور آپ کو نصیحت بھی ہے نشاندہی بھی ہے کیونکہ دیکھیں لا اقراحہ فی الدین دین میں زبردستی تو کوئی نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو بس نصیحت کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کو پھر برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اگر نہیں بتائیں گے سمجھائیں گے تو پھر کون بتائے گا کون سمجھائے گا اس لیے برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو ہی یہ نشاندہی کرا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کمی ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے ہمیں خلوص دے ہمیں اخلاص دے اور ہمیں اپنا پاک پروردگار اپنا وہ بندہ بنا دے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے بندے بن جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں